اسلام علیکم میرے مقالق امروان ہے مجاہد ترکی سعید نورسی اور رسائل نور مجاہد ترکی سعید نورسی اور رسائل نور بدیوززمہ سعید نورسی مشرقی ترکی کے گاؤں نورس میں اٹھارہ سو ستتر ایسی میں پیدا ہوئے ان کا اصل نام سعید تھا خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے بعد ان کے اندر تعلیم کا جذبہ پیدا ہوا اپنے والد سے اجازت لے کر ارواز گئے جہاں ملڈا محمد امین سے پڑھنا شروع کیا کسی کتاب کو باقاعدہ ختم نہیں کرتے تھے چند سبق پڑھنے کے بعد کتاب پر ایک سرسری نظر ڈالتے اور پوری کتاب کے مقوم کو سمجھ لیتے تھے علم اکرام کی مشہور کتاب جمع الجوامے اور ابن حجر کی کتابوں کے دو دو سو صفحات ایک ایک دن میں پڑھ لیا کرتے تھے ان کے استاز خاجہ فتح اللہ آفندی علماء کے سامنے کہتے کہ ہمارے مدرسہ میں ایک نوجوان تعلیم آیا ہے جس کی زیانت حیرت انگیز ہے اس سے جو سوال کرو بلا تعلف اس کا جواب دیتا ہے علماء کو سعید نورسی سے دلچسپی پیدا ہوئی اور انہوں نے ان کو آزمانہ چاہا چنانچہ شہر کے علماء کی ایک خاص تعداد جمع ہو گئی ہر علم نے سعید نورسی سے ایک ایک سوال کیے انہوں نے سب کا تشفی بخش جواب دیا علماء اس قدر متاثر ہوئے کہ بے سافتہ ان کی زبان سے نکلا کہ یہ نوجوان تو بدیوز زمان یعنی عجوبہ روزگار ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہ لقب ان کے نام کا جز بن گیا مذہبی اور سائنسی فکر و وراثت کے ساتھ سعید نورسی نے استمبول کا سفر کیا اتحاد محمدی میں شرکت کی پاداش میں انہیں گرفتار کر لیا گیا لیکن کوئی جرم ثابت نہ ہونے کی بنا پر باعزت بری کر دیے گئے ان دنوں ترکی کے حالات دوسری جانب کروک لے رہے تھے خلافت عثمانیہ روبہ زوال تھی اور ایک نئی سیاسی پارٹی ترکی کے اقتدار پر قابض ہونے کی تبودو کر رہی تھی دراصل واقعہ یہ ہے کہ ترکی خلافت کو کئی جانب سے نقصان اٹھانا پڑا جنگ ترابلس میں ترکی کے ہاتھوں سے پورا لیبیا نکل گیا انیس سو بارہ عیسوی میں جنگ بلکان شروع ہوئی جس کے نتیجے میں یورپ کا پسپن ہلار مدربہ میل کا علاقہ ترکی سے الگ ہو گیا پھر انیس سو چودہ عیسوی میں جنگ عظیم شروع ہو گئی ترکی الگ رہنا چاہتا تھا لیکن جرمنی کے دباؤ پر اسے جنگ میں شامل ہونا پڑا اور جنگ عظیم میں ترکی کو چاہر مازوں پر لڑنا پڑا جن میں لاکھوں ترکی شہید ہو گئے اور مشرقی ترکی کا ایک بڑا حصہ تباہ ہو گیا ان حالات میں استاد بدیو زمان سعید نورسی جیسا حساس آدمی کیونکر خاموش رہ سکتا تھا انہوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ جنگ میں حصہ لیا مشہور ترکی مسننف اسرق عدیب دکھتے ہیں جہاں تک استاد کی جررت اور بجگری کا تعلق ہے تو ان کا حال یہ تھا کہ جنگ کے دوران وہ خندق میں پناہ لیتے اور رضاکاروں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے دشمن کی گولیوں کی ضد میں بے خوفی سے فٹے رہتے کمانڈر کیل علی کو جب اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے پیچھے آنے کے لیے استاد کے پاس پیغام بھیجا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہلا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں ان کافروں کی گولیوں سے میں نہیں مر سکتا انکو جنگ عظیم کے بعد ترکی میں قومی تحریک کی قیادت مصطفیٰ کمان پاشا کے ہاتھ میں آگئی مصطفیٰ کمان اسلام دشمن اور مذہب بیزار انسان تھا سیکولرزم کے نام پر اس نے اس لحظ شروع کی اور آہستہ آہستہ ملکی قانون کو ملکی قانون سے اسلام کو الگ کر دیا جامعہ آباز صوفیہ کو مسجد سے اجائدھر میں تبدیل کر دیا اور اس میں نماز بننا حرام قرار دیا 1928 سیسیو میں آئین سے اسلامی ریاست کی دفعہ نکال دی گئی اور ترکی کو ایک سیکولر ریاست قرار دیا گیا 1928 میں ہی ترکی رسم الخط بدل دیا گیا اور اس کو عرقی رسم الخط میں لکھنا جرم قرار دیا گیا اس اخدام سے ترکی کا رشتہ سارے عالم اسلام سے منقطع ہو گیا مصطفیٰ کمان پاشا نے ترکی میں فوج عدلیہ اور سیاست کا جو موڈل تیار کیا اس کے نتیجے میں روز بروز یا ملک اسلام سے دور مغرب سے قریب ہوتا جا رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس ملک سے جہاں 99 فیصد مسلمان آباد ہیں اسلام کا نامنشان مٹ جائے گا اس ماحول میں سعید نورسی اسلام کو بچانے کے لیے سر وقف میدان میں آئے اسلام کے لیے کام کرنے کی بنا پر انہیں بار بار جیل کی سوویتیں کی برداشت کرنی پڑیں جیل میں رہتے ہوئے وہ اسلام کی تبلیغوں اس کے لیے کام کرنے ف کام کرنے吗